ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج جو میں آپ کے لیے اپنی نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میل بیٹ پہ ہم اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے کس طرح ان کرکڑ کے انٹرنیشنل میچز پہ بیٹنگ کر کے لاکھوں روپیہ وین کر سکتے ہیں تو دوستو میں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو نئی آنے والی ویڈیو بھی مل سکے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ہم میل بیٹ پہ اپنا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم میل بیٹ پہ اپنے پیسے ڈیپوزٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ویڈرا کیسے لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنا میل بیٹ پہ اپنی ریجیسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ہم میل بیٹ میں اپنے پیسے ڈیپوزٹ کیسے کر سکتے ہیں تو جو میرے پاکستانی بھائیں ہیں یہ جیسے وہ سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ میل بیٹ میں ان کے لیے جو جو اپشن ہیں ان میں ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ ہے اس کے علاوہ پرفیکٹ منی ہے اور اس کے علاوہ سکریل کیش مال ہے نیٹرلر اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ اور سب سے اہم بات کہ آپ میل بیٹ والے بھی جیز کیش کے دھرو ہمیں ڈیپوزٹ اور ویڈڈرہ کی آفر دے رہے ہیں مطلب کہ ہم جیز کیش اپنے اکاؤنٹ سے بھی ایزی لی میل بیٹ میں پیسے ڈیپوزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈڈرہ بھی لے سکتے ہیں اور سب سے اہم ایک چیز دوستو کہ مینیموم کوئی بھی جو ہم اپنی امانڈ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں وہ ایک ڈالر ہے اس سے کم ہم ایک نہیں ڈیپوزٹ کر سکتے آپ سکتے نیٹرل میں دیکھ لیں کیش مال میں مینیموم ون ڈالر سکریل کے لیے ون ڈالر تو یہ تھا دوستو وہ میتھڈ جسے ہم پاکستان میں اپنے پیسے ڈیپوزٹ اور ویڈرہ لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اپنے انڈین بھائیوں کی تو انڈین بھائی جو میرے ہیں ان کے لیے جو جو میتھڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو جگہیں ہیں ویزا ہے ماسٹر کارڈ ہے ایپے ہے ان کے لیے سکریل کا آپشن ہے یو پی آئی ہے تو ان کے نیٹرلر ہے اس کے علاوہ یہ باقی بھی کچھ میتھڈ ہمارے سامنے سکریل پر شو ہو رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو وہ میتھڈ بتایا جو کہ ایزیلی کام بھی کر سکتے ہیں اور جن پر ہم اپنا ایزیلی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں میں دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں انڈین بائیوں کے لیے نیٹرلر یو پی آئی سکریل ای پے پرفیکٹ منی ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ تو دوستو یہ تو تھا کہ ہم کیسے اپنے پیسے میل بیٹ میں ریپوزڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے پیسے ویڈرہ لے سکتے ہیں تو ہم اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسری ایسے کی طرح دوسرا اور اہمیسہ جس میں تھوڑی دھیان سے سننے والی چیز ہے اور اس میں کوئی گلتی بھی نہیں کرنی وہ ہے کہ ہم ریجسٹریشن کیسے کریں گے اپنی میل بیٹ پہ ہم ریجسٹر کیسے ہوں گے تاکہ ہم بیٹنگ کر سکیں تو ریجسٹریشن کے لیے ہم سب سے پہلے ریجسٹریشن کے بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہم ریجسٹریشن کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمیں اس طرح کا ہمارے سامنے پیج اوپن ہوگا تو دوستو ہمیں تین طریقے بتا رہے ہیں ریجسٹریشن کے بائی فون وان کلک بائی ای میل اور دوستو میں اہدر بائی وان کلک اپنا کاؤنٹ ریجسٹر کروں گا اور آپ نے بھی بائی وان کلک ہی کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے اگر آپ بائی فون یا بائی ای میل کریں گے وہ بہت زیادہ ٹاف ہو جائے گا اور آپ کے لئے مسئلہ بھی ہوگا تو آپ اپنی جیسٹریشن بائی وان کلک ہی کریں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو سکرین پہ شروع ہو رہا ہے کہ جیسے میرا پاکستان ہے تو وہ پاکستان ہے اگر میرے اور کوئی بھائی ہیں وہ انڈین یا جو بھی ہیں وہ ادھر اپنی کنٹری انڈین لکھ سکتے ہیں اور پی کے آر وہ آگے کہہ رہا کہ آپ نے کرنسی کونٹ سے سلیٹ کرنی ہے تو جو میرے پاکستانی بھائی ہیں وہ اپنا ادھر یو ایس ڈی ڈالر ہی سلیکٹ کریں گے اور جو انڈین ہیں وہ اپنی لوکل کرنسی بھی ادھر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی ایشو نہیں ہے تو ہمارے ابھی یو ایس ڈالر اس لیے سلیکٹ کرنا ہے کہ پہلے ہمیں جیس کیش کی آفر نہیں مجود تھی تو وہ ابھی آئی ہے تو اس لیے ابھی آپ یو ایس ڈالر ہی سلیکٹ کریں وہ میں آپ کو بتاؤں گا یو ایس ڈالر آگے جا کے اپنی ویڈیو میں کہ کیوں ہم پاکستان میں یو ایس ڈالر ہی کیوں سلیکٹ کریں تو دوستو آگے ہے پرومو کورٹ انٹر پرومو کورٹ پرومو کورٹ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ نے ہر صورت میں اپنا ادھر دینا ہے اگر آپ پرومو کورٹ نہیں دیں گے تو آپ مطلب پرومو کورٹ کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر فرض کریں آپ اپنی پہلی ڈپوزٹ سو ڈالر کی کرتے ہیں تو اگر آپ نے پرومو کورٹ دیا ہوگا جو میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ آپ کو سو ڈالر کے ساتھ سو ڈالر اپنی طرف سے دے گا مطلب وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل دو سو ڈالر ہو جائے گا تو اگر آپ پرومو کورٹ ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کو سو ڈالر جب آپ اپنی کورٹ میں ڈپوزٹ کرائیں گے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر ہی ہوگا اس لئے پرومو کورٹ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے تو وہ جو پرومو کورٹ ہے ہمارا وہ ہے فل منی فل منی تو دوستو ادھر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو فل منی ہے وہ ہم نے سارے کیپٹل ورڈ ہی یوز کرنے ہیں جیسے میں نے ادھر یوز کیے ہیں اس کے بعد ہے دوستو وہ آگے پوچھ رہا ہے کہ سپورٹ سپورٹ بونس اپ ٹو پندرہ ہزار پی کیا رہو دیکھیں دوستو جیسے میں نے وہ اپنا فل منی ایڈ کیا ہے وہ مجھے ان کا میسیج آ گیا کانگراجولیشن یور پرومو کورٹ انکریز دی میکسیمم بونس اماؤنٹ بائے تھرٹی پرسنٹ کیونکہ میں نے یہ دنیا کا سٹرونگ ترین پرومو کورٹ ہے جو میں نے لگایا ہے تو انہوں نے اس کو تھرٹی پرسنٹ اور زیادہ بڑھا دیا ہے یہ آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ جیسے آپ کو پرومو کورٹ انٹر کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک ایسی ریسیو ہوگا اس کے بعد دوستو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پرومو کورٹ کس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ریجیکٹ بونس کہ آپ نہیں لینا چاہتے پلیس پندرہ سو پیکی آر گیٹ چارزار پیکی آر ایز ای فری بیٹ وہ بتا رہا ہے کہ پندرہ سو کریں گے تو چارزار ملے گا کسینو کے لیے یا ہنڈر پرسنٹ سپورٹس بونس آپ ٹو پندرہ سو پیکی آر ہم ادھر ہنڈر پرسنٹ سپورٹس بونس آپ ٹو پندرہ سو پیکی آر ہی لکھیں گے اس کے بعد دوستو ہم جائیں گے ریجسٹریشن کی طرف ریجسٹریشن کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو ہماری وہ ریجسٹریشن کر دے گا اور دوستو ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو جو ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ میں اپنے موبائل ورزن ایپ یوز کر رہا ہوں مطلب یہ دیکھ لیں وہ انہوں نے بتایا موبائل ایپلیکشن یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں جب اس کے اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے موبائل ایپلیکشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ موبائل ورزن ہے تاکہ میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ موبائل پہ ہی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اسی لئے میں نے ان کے فائدے کے لیے اپنی یہ ویڈیو موبائل ورزن بنا رہا ہوں تو جیسے ہم ریجیسٹریشن کے اپشن پہ کلک کریں گے تو دوستو یہ دیکھ لیں میری ریجیسٹریشن ڈاؤنلوڈ کی ہے تھانکس فار در ریجیسٹریشن پلیز میک ای نوٹ آف یور یوزر نیم اینڈ پاسورڈ تو دوستو یہ میرا یوزر نیم ہے جو کہ وہ کبھی نہیں چینج ہوگا اور یہ میرا پاسورڈ ہے اور جو میں کسی بھی ٹائم چینج کر سکتا ہوں تو آگے وہ اپشن دے رہا ہے سیو ٹو فائل سیو ایز ای پکچر تو یہ آپ کی مرضی آپ سیو ٹو فائل کر لیں سیو ٹو پکچر ایز ای پکچر کر لیں تو تو آپ میں فیلال ادھر اس کو سیو ایز پکچر کر رہا ہوں تو یہ ہو گئی دوستو ہماری ریجیسٹریشن یہ دوستو وہ آپ کہہ رہا ہے کہ اپنا فون نمبر کاؤنٹ اس کے ساتھ لنک کریں اور آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی تو یہ ہمیں اسی چیز کی طرف آتا ہوں تو جیسے دوستو ہماری ریجیسٹریشن ہوگی تو ہمیں کچھ اس طرح کا میل بیٹ کا وہ ملے گا یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جو آج جن جن جو میچز ہیں باسکٹ بال ہے فوٹبال کی لیگ کا کوئی میچ ہے اس کے علاوہ یہ فوٹبال کے ساری لیگوں کے جو آج کے میچ ہیں وہ آپ کے سامنے سکریم پر شو ہو رہے ہیں یہ ریٹ دے رہا ہے کہ اگر ٹیم ون ون کرتی ہے تو ٹو پوائنٹ سکس اگر ٹیم ٹو ون کرتی ہے تو ٹو پوائنٹ ایٹ یہ ایک لیدہ چیز ہے یہ بھی میں آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا دوستوں کو تو میں آپ کو ادھر ایک اور چیز دکھا دوں یہ دیکھیں جب میں سپورٹس کے آپشن پر میں نے کلک کیا ہے تو ادھر وہ ساری سپورٹس شو ہونے لگ جاتی ہیں ہم کسی بھی سپورٹس پر اپنا جو ہے بیٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں آر سپورٹس فوٹبال کرکٹ ٹینس باسکٹبال ہاکی ساری سپورٹس دوستو ادھر موجود ہیں دوستو ابھی میں جاؤں گا میرا جو اکاؤنٹ بان چکا تھا تو میں نے یہ جو میری پرفائل شو ہو رہی ہے میں اس پر کلک کروں گا تو میں میری یہ پرفائل آ گئی ہے تو ابھی تھوڑی سی ہم اپنی پرفائل کو سیٹ کریں گے تاکہ ہم اپنے پیسس میں ڈپوزڈ کر سکے آپ نے پرفائل کے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پرسنل پرفائل پر جانا ہے پرسنل پرفائل پر جانے کے بعد آپ اس میں اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں اور کچھ آپ نے چیزیں اپنی ایڈ کرنی ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو سکے پرفائل پر ہم نے اس لیے جانا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہو سکے تو ویریفائی کروانا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر دوستو جب تک ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا تو ہمارے نہ پیسی ڈپوزڈ ہوں گے نہ ویڈڑا ہوں گے پہلے ہم نے اپنے اکاؤنٹ ریجسٹر کروایا ہے ریجسٹر جب ہم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرواتے ہیں تو ویریفائی کرنے کے لیے ہم ساب سے پہلے اپنی پرسنل پروفائل کو ایڈڈ کریں گے ایڈڈ کے نشان پہ ہم جو ہے وہ کلک کریں گے تو دوستو ساب سے پہلے وہ جو آپ کو ہمیں پاسورڈ شروع میں ملا تھا وہ بہت مشکل ہے تو ہم اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں جب ہم اپنی پروفائل کو ایڈڈ کریں گے یہ دیکھ لیں پاسورڈ چینج پریویس پاسورڈ جو ہمیں شروع میں جب ہماری ریجسٹریشن ہوئی ہے وہ والا پاسورڈ وہ ہم ادھر ڈالیں گے اس کے بعد ہم نیو پاسورڈ اور رپیٹ پاسورڈ اور اس کو سیو کر دیں گے تو اس سے ہمارا پاسورڈ چینج ہو جائے گا مطلب کوئی بھی پاسورڈ جو ہم دینا چاہیں تو اس کے بعد ہم دوستو فون نمبر فون نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو صرف آپ کی اس ٹائم موبائل میں ہو کیونکہ وہ آپ کو میسیج کریں گے نوٹی ویریفکیشن کے لیے تو وہ نمبر ڈالنا ہے جو کہ آپ کی اس موبائل میں اس ٹائم موجود ہو تو یہ ہو گیا فون نمبر ایمیل ایمیل دوستو بھی وہی آپ نے یوز کرنی ہے جو آپ کے موبائل میں اس ٹائم لاغن ہو جو آپ یوز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پاسورڈ بھی پتہ ہو تو ادھر آپ نے اپنی وہ اگزیکٹ ریل ایمیل ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد دوستو سار نیم سار نیم آپ کا لاسٹ نیم ہوتا ہے آپ نے وہ ادھر لکھ دینا ہے جیسے آپ ادھر کلک کریں گے تو لکھنے کا اپشن آ رہا ہے فرسٹ نیم آپ ساب کو پتہ جیسے کیا وہ اپنے لکھ دینا ہے ڈیٹ آف برث دوستو سب سے اہم چیز آپ کی جو بھی ڈیٹ آف برث ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہے آپ انڈیا سے ہیں آپ پاکستان سے ہیں جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برث ہے وہ آپ نے بالکل صحیح لکھنی ہے ادھر تو ڈیٹ آف برث اس کے بعد دوستو وہ پوچھ رہا ہے کہ پلیس آف برث مطلب کون سا ڈسٹرک وہ آپ نے ادھر بتا دینا ہے ٹائپ آف ڈاکومنٹ ٹائپ آف ڈاکومنٹ میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ نیشنل ایڈنٹی کارڈ ہی آپ یوز کریں گے موسٹ آف دی پیپل یہی یوز کرتے ہیں ڈاکومنٹ نمبر ڈاکومنٹ نمبر میں دوستو سوڑی اچھا پلیس آف برث مطلب پلیس آف برث جو ہے کون سا زلہ تھا دیٹ آف برث پھر اس کے بعد پلیس آف برث وہ پوچھا ہے وہ آپ کا جو بھی آئی ڈی کارڈ پہ زلہ لکھا ہوگا وہ آپ ایڈ کر دیں اس کے بعد ڈاکومنٹ نمبر ڈاکومنٹ ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر جو بھی ہوتا ہے سب کیا وہ آپ نے ایدھر ایڈ کر دینا ہے ڈاکومنٹ ڈیشو ڈیٹ مطلب وہ ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ کب بنا تھا تو وہ ایدھر آ جائے اس کے بعد پاکستان پرمنٹ ریزیڈنٹ ایڈریس پرمنٹ ریزیڈنٹ ایڈریس بھی ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان میں مستقل پتہ وہ ہی ہے کہ ہمارا پرمنٹ ریزیڈنٹ ایڈریس ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے انڈین بھائیوں کے آئی ڈی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے تو وہ ہم نے ادھر ڈال دینا ہے دوستو یہ بالکل ہم نے اپنی ریل انفارمیشن ڈالنی ہے اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو ہم وہ ہمارا آکاؤنٹ ویریفائی نہیں کرے گا کیونکہ جب وہ جس جو آپ کا سار نیم فرسٹ نیم پلیس آب ڈیٹ آب اور جب ڈاکومنٹ نمبر ہے وہ اسے اس کو میچ کر کے دیکھتا ہے اگر وہ صحیح ہوگا تو ہی آپ کا آکاؤنٹ بنیں گا اس کے بعد ہم نے ایسا ہی سیو کر دینا تو ہمارا آکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں میسیج آیا جائے گا کہ آپ کا آکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنا واپس یہ تو ہو گیا دوستو سب سے پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ڈیپوزٹ کس طرح کر سکتے ہیں ویڈرہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں جسٹریشن کے بعد اپنے کاؤنٹ کو ویریفائی کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو اب میں آتا ہوں کہ ہم اپنے اس کاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ دیکھیں دوستو اب آپ کو سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ ڈیپوزٹ میں جیسی ڈیپوزٹ کی اپسن پہ میں نے کلک کیا ہے تو وہ ہی اس نے مجھے اب پہلے وہ میرے کاؤنٹ کا نمبر نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں جسٹر نہیں تھا اب وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا کاؤنٹ نمبر ہے تو اب آپ اپنے پیسے ڈیپوزٹ اگر کرنا چاہتے ہیں دوستو باقی سامنے میتھڈ کا میں نے بتایا ہو ابھی جیس کیش میں نہیں آیا تو میں آپ کو جیس کیش پہ طریقہ بتا دیتا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے جیسے میں نے جیس کیش کے آپشن پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ ایسا ایک پیج اپن ہوگا وہ کہہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جو میرے پاکستانی بھائی ہیں وہ یو ایس ڈالر ہی سیلیکٹ کریں اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ جیس گیش میں ہم یو ایس ڈالر کے تھرو بھی اپنے پیسے ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے جو بونس کوڈ یوز کرنا ہے تو ہمیں اس کا ہنڈر پرسن بونس ملے گا تو میری ادھر سب دوستوں سے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ جو آپ بونس جو ہے وہ ہمیں صرف اپنی پہلی ڈیپوزٹ پر ملے گا ہر ڈیپوزٹ پر بونس نہیں ملے گا جو ہم اپنی فرسٹ ڈیپوزٹ کریں گے تو اس لئے ہم فرسٹ ڈیپوزٹ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس کے ساتھ بونس بھی اتنا ہی زیادہ ملے تو وہ آپ کی مرضی ہے میں آپ یہ ہی کہوں گا کم پچاس ڈیپوزٹ کریں تاکہ اس کے ساتھ آپ پچاس ڈالر بونس بھی ملے تو اس طرح آپ کے پاس ٹوٹل سو ڈالر ہو جائے گا دوستو ادھر ہم نے جتنے بھی ڈالر اپنے ڈیپوزٹ کرنے ہیں وہ مانٹ لکھ دیں جائز کیش اکاؤنٹ نمبر جو آپ کا جائز کیش اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ادھر لکھ دینا ہے ٹرانزکشن آئی ڈی تو میرے بہت سے دوست پوچھیں گے کہ یہ اب ٹرانزکشن آئی ڈی کیا ہوتی ہے دوستو ٹرانزکشن آئی ڈی آپ کے پاس ایسے آئے گی یہ آپ دیکھیں نیچے بینک نیم جائز کیش ٹو اکاؤنٹ نیم شاہ جان اکاؤنٹ نمبر یہ جو نمبر سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے جو آپ اپنے پیسے سینڈ کریں گے وہ آپ اس نمبر پہ سینڈ کریں جائز کیش والوں نے جو دیا ہوا نیچے جتنے بھی آپ نے اپنے کاؤنٹ میں ڈی پوزٹ کرنے ہوں گے مطلب آپ فرض کریں دس ہزار ڈی پوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو دس ہزار کا آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ دس ہزار کے کتنے ڈالر بنیں گے نہیں تو وہ جو ہے جب آپ جائز کیش والوں کو اس نمبر پر سینڈ کریں گے آپ کے پاس transaction ID آگی وہ ایک مسوال جو تھا وہ آپ کا حل ہو گیا کہ transaction ID کیسے ہے جب آپ جتنے پیسے آپ نے deposit کروانے ہیں تو transaction ID آ جائے گی اور وہ آپ کے account میں dollar میں ہی سینڈ کرے گا وہ calculate کر تو آپ کے account میں dollar کی amount میں وہ سینڈ کر دے گا اور اس کے ساتھ دوست اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہزار سے کم payment نہیں add ہو گی ہزار سے زیادہ payment send کریں تو وہ بھی یہ بتا رہا ہے کم ہزار پیا ہی add ہو گا کم میں add نہیں کر سکتے ہزار سے زیادہ ہی add کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ deposit کر رہے ہیں تو کم ہزار پیا ہو اس سے کم نہ ہو تو ہم یہ سارا کر کے confirm کر دیں کہ آپ کو message آ جائے گا کہ آپ کی deposit آپ کے account میں پیسے deposit ہو گئے ہیں تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے main account میں zero dollar پڑا ہے مطلب کوئی deposit نہیں ہوا جیسے آپ deposit get کریں گے ڈالر میں شو ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ دوستو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو اپنی next ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر کسی کو پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو دوستو وہ comment box میں comment کر سکتا ہے میں اس کو بتاؤں میرے چینل کو شیئر کریں تا کہ سب لوگوں کے پاس میرا چینل پہنچ سکے اور وہ اپنا اکانٹ بنا کر لاکھوں روپیہ کما سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ تھا اوکے